اسلام علیکم خواتین و حضرات نہوی شوئیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل ویسٹم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو دوستو کسی بھی ملک کی اکانومی کا اندازہ اس کی ایکسپورٹس اور امپورٹس سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے دوستو اس انٹرویو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی اپورچونٹیز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ٹوپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارا ساتھ موجود ہیں پاکستان چیمبرز آف کمیٹی انڈسٹری کی ٹریڈ کمیٹی کے وائس چیئرمن جناب اجاز احمد صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے تشریف آوری کا سر آپ کے وسیط تجربے کو دیکھتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس میں جو بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ شروعات کہاں سے کریں کیونکہ سر آپ کی زندگی اس کام میں گزری ہے آپ کوہی نور میپر لیف کروپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح آپ پورے آل آور پاکستان امپورٹ اور ایکسپورٹس کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں آپ سٹیٹ بینک کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں سر آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شویب صاحب آپ قسم علی شاہ صاحب اور آپ کے پوری ٹیم اور سننے والے اسلام رکھوں نام صاحب قرآن پاک میں سورہ نجم 53 سورہ آیت نمبر 39 پر شادی باری تعلی ہے وَاَنْ لَيْسَلِّلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَآ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی میرے روحانی استاد ہے مولانا جلال عدی رومی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی خاص ٹاسک کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس ٹاسک کی تکمیر کے لیے محبت اور پیشن اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے تو ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ ہم اس ٹاسک کو ڈونڈ لیں جس کے لیے نیچر نے ہمیں کریئٹ کیا ہے جس کے لیے پیشن ہمارے دل میں آرڈی ڈال دیا گیا ہے تو وہاں پہ ہماری کام جابی ہے اسی بات کو بڑے خصورت انداز میں مختار مسعود اپنے ایبوک آوازے دوست میں لگتے ہیں جہاں پہ آپ کا خاش قلبی اور فرض منصبی کا انتزاج ہو جائے وہاں پہ آپ کی کام جابی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جب ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا پیشن ہونا ضروری ہے اور پہلے ڈسکور کریں کہ آپ کا پیشن کونسی پورڈکٹ سے ریلیٹر ہے اب اس پورڈر سے ریلیٹر بزنس کریں اب کوئیسٹن آپ کا یہ ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کو بزنس کو کیسے شروع کیا جائے جیسے میں نے ارز کیا کہ میں تھرورٹ پاکستان ٹریننگ کرواتا ہوں سٹیٹ بینک آر پاکستان میں بھی ٹریننگ کرواتا ہوں سمیڈا اور نیشنل بزنس دوالمنٹ پروگرام کے تحت تھرورٹ پاکستان چیمبرز اور کھومس اور ادر بیگ پلیٹ فارمز میں میں ٹریننگ کرواتا ہوں اور اس فیڈ میں عالم دونے میں مجھے ٹونٹی فور ایئرز ہو گئے ہیں تو میں نے جب کوئیسٹن ہوتا ہے ایمپورٹر سے ایکسپورٹر سے جب آپ نے بزنس شروع کیا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بزنس پلان بنایا تو وہاں پہ خموشی رہتی ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا دوست میرا مساہہ بزنس کر رہا تو میں نے بھی شروع کر دیا کوئی فیزیبلٹی سٹیڈی نہیں کی کوئی بزنس پلان نہیں بنایا تو میرا میری یہ ابزرویشن ہے پاکستان میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں جو فیلئر ہے یا فلوپ ہوتے ہیں لوگ یا کامی کی وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بزنس پلان نہیں بناتے تو جب بھی بزنس کیا جائے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا تو پہلے پہلا سٹیپ ہے بزنس پلان بنانا ٹھیک ہے تو دو پوائنٹس بزنس شروع کرنے سے پہلے اور بزنس شروع ہونے کے ساتھ لائف لانگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک کیرفل پلاننگ جس کو میں بزنس پلان کا نام دے رہا ہوں دوسرا کلیر انڈسٹیننگ کلیر انڈسٹیننگ تمام جو ٹرمنالوجیز ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ لیڈیز جو ٹرمز ہیں انڈ کنڈیشنز ہیں پیمر ٹرمز ہیں ان کو ٹرمز ہیں وہ کلیر انڈسٹیننگ ہوئے خالی پڑھ لینا اور انڈسٹینڈ کرنا دوسرا کلیر انڈسٹیننگ پھر بزنس شروع کرنا چاہیے صحیح سرکرہ ہم بزنس پلان کی بات کریں تو بزنس پلان کس طرح ڈیویلپ کیا جائے بزنس پلان کے بارے میں بات کرنے ہیں بزنس پلان جو ہے جیسے میرے ایٹرو آپ نے دے دیا کہ میں نے ایمپورٹ ایکسپورٹ پر پاکستان کی پہلی بک عبداللیلہ لکھی ہے تو بک میں میں نے بزنس پلان کے تمام کانٹینٹس دے دی ہیں بزنس پلان کرنے سے پہلے آپ کو مارکٹ کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے مارکٹ کی سٹڈی کرنی پڑتی ہے اب چونکہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس پر مارکٹ تو ادھر کنٹری ہے فورن کنٹری ہے تو اس کے لیے آپ کو فائنانس زیادہ چاہیے آپ کو کوسٹ منی چاہیے تو لوگ اب آجاتے ہیں اتنا فائنانس کوسٹ کہاں سے آئے گی تو میں نے الحمدللہ اس بک میں ایسے سینکٹو لنک دے دی ہیں کہ اس لنک پہ جا کے آپ فری اف کوسٹ اپنے اوفیس میں بیٹھ کے اتنی ریسرچ اتنا پیپر وہ کر لیتے ہیں فری اف کوسٹ کہ آپ جو بزنس پلان اب بنائیں گے وہ ایک ریالیسٹک بزنس پلان ہوئے گا اگر آپ بزنس ریسرچ نہیں کر رہے فیکشن فگرز نہیں لے رہے تو وہ وہ آپ کی بزنس پلان ہے وہ صحیح بزنس پلان نہیں ہے تو صحیح بزنس پلان آپ ریسرچ اور فیکشن فگر کی سٹیڈی کے بعد ہے جب آپ ریسرچ سٹیڈی کر لیے اس کے بیس پہ جو بزنس پلان بنائے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دو میجر ڈسین لینے ہوتے ہیں آپ کی پوڈٹ کیا ہوئے گی اور آپ کی مارکٹ کیا ہوئے گی تو دونوں بزنس جو ڈسین ہو رہے ہیں مارکٹ او پڑڈٹ کا لیٹ جو بزنس پلان پرووو دیٹ بہت ڈسین آر این ہارمنی لیٹس ایک آپ پنکھا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پنکھا کریدنے والے کیس چاہیے ہوا چاہیے ٹھیک اچھا آپ پنکھا جو ہے گجرات میں پیچھل چالی سال سے بان رہے ہیں اگر آپ پرانا وہی بیڈنگا سو بڑا پنکھا جب چلتا تھا پوری ملے میں باز آتی تھی وہی پنکھا لے کے کہیں مارکٹ میں سیل کرنا چلے جائیں کسی ڈویلپ کنٹری میں تو کیا وہ پرانے دور والا مارڈر والا پنکھا بکے گا نہیں بکے کرنا اس کا پتہ ہمیں لیٹس ٹکنالوجی مطلب لو وولٹیج اچھی کوالٹی اچھا کلرز فولڈیبل اور اچھی پیکنگ کے ساتھ بنانا پڑے گا اور بلے اس کو کو آپ مہنگا بیچنے کیونکہ آپ ڈویلپ کنٹری میں جا رہے ہیں اب اپنے کنٹری اور پورڈکٹ اور مارکٹ میں ہارمینی آگئی اب آپ جے چاہتے ہیں کہ وہی پورڈٹ میں کسی افریقہ کے کنٹری میں جا کے بیت دوں اتنا مہنگا پنکھا آپ کسی افریقہ کنٹری میں جہاں پر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہاں پہ بکسکے گا نہیں بکے گا تو پیسے پرموشن سامو آئیی سامو تھو بزنسپرن آپ کا ریڈی سو گیا اب جو بزنسپرن آپ کا بناے گا یہ آنے اور بچسی کی اس کے بعد آپ بزنس کریں تو پھر آپ کا ریزلٹ اچھا ہونا چاہیے صحیح سر اگر ہم عام طور بھی بات کریں تو جو پروسیز ہوتا ہے ایمپورٹ کا یا ایکسپورٹ کا لوگوں کو کہاں بھی زیادہ مشکلات کے سامنا کرنا پڑتے ہیں اب دیکھیں بزنس کوئی بھی ہے مشکلات کے بغیر تو زندگی بھی نہیں ہے اور آئی کوئی بزنس مشکلات کے بغیر ہے اب بزنس میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک cost of doing business دوسرا ease of doing business اب یہ دونوں پوائنٹس میں ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا رول ہے اب گورنمنٹ نے جو ہمیں ease of doing business ہے وہاں پہ کافی میئرز لے لیے ہیں جیسے ہم کبھی manual custom cleaners ہوتی تھی اب وی بوک سسٹم آ گیا ہے کافی paperwork کم ہو گیا ہے online ہم کافی چلا گیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو لیکن جو cost of doing business ہے وہاں پہ بہت بھی lacking ہے ہماری جو cost of business ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے جب ہم production کر لیتے ہیں ہم caution کالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے دوسرے جتے ہیں بھی ماری competitive countries ہیں ہماری cost زیادہ ہے جب cost ہی زیادہ ہے تو ہم بیچ کیا سکیں گے تو یہ ہمارے لیے جب major جو ہمارے لیے hurdle ہے وہ cost ہے then other taxation issues جا آجاتے ہیں سرگھر ہم import اور export کی بات کرے تو اس کے اندر legal requirements کیا ہوتی ہیں کو license وغیرہ require ہوتا ہے جی بڑا اچھا قویشن ہے کسی دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ export لیسنس لینا export یا import بزنس کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا لیکن اب یہ condition ختم کر دی گئی ہوئی ہے آپ نے جسٹ کچھ ریجسٹریشن کروانی ہے جس میں سب سے پہلی ریجسٹریشن کیا ہے بزنس کو ریجسٹریشن کروانی پڑے گئے جیسے آپ سول پروپرائیٹر ہیں یا پارٹرنشپ ہے یا آپ آپ کمپنی ملا لیتے ہیں تو سول پروپرائیٹر کے لیے تو ایسے بزنس کو ریجسٹریشن نہیں چاہیے جس انتین بناتا تو آپ کا بزنس ریجسٹر ہو جاتا ہے پارٹرشپ کے لیے پارٹرشپ ایکٹ کے تاہتا آپ کو ریجسٹر ہونا پڑتا ہے اگر کمپنی بناتے ہیں تو سیکیورٹیز ڈیکچینج کمیشن آپ پاکستان کے تاہتا آپ کو ریجسٹر ہو پھر کمپنی بنے گا اب کوئی بھی بزنس ٹائپ میں آپ آگے بزنس ریجسٹر ہو گیا دن آپ کا سیکنڈ سٹیپ بنایا جائے اسی بزنس کی نیم انتین بن گیا اب اسی بزنس نیم سے جس نیم سے انتین بنا اسی نیم سے بینک میں اکاونٹ اپن گو آئے دن سیلس ٹکس ریجسٹریشن پھر بی بک میں ریجسٹر ہو جائے کسٹمز کے ساتھ دن چپر آف کوم کے ساتھ ممبر شیپ کارلی تو جو نو جو آر ریڈی فار لگلی فار اینیمپورٹ ایکسپورٹ بزنس اس کے بات اس کے بات اس سے آسانی سے کریں سہی سر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ پییمنٹ میتھر جو ہے وہ کیا ہے جی پیمنٹس بڑی اہم میٹ کویسچن ہے کیونکہ پیمنٹ ہی تو ایسی انسل ہے جس کی وجہ سے سا بھی موٹیویشن چلی ہوتی ہے اگر سالی ایکسپورٹ کرنے کا شوق تو نہیں ہے اگر پیمنٹ ہی آ رہی دیکھیں پیمنٹس انٹرنیشنل ٹریڈ میں پیمنٹس کے ڈیفرنٹ اوپشنز ہوتی ہیں تین مطلب ٹیپس ہیں جہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے پہلا ہے کلین پیمنٹس دن ڈکومنٹری کلیکشن ہے دن لیٹر آف کردت ہے آر ایک بیچ میں دو دو ٹیپس آگین آجاتی ہیں تو اوپن اکاونٹ پہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اڈوانس پیمنٹ اگر آجائے تو اس میں سٹیٹ بینک و پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے ہم پیمنٹ اڈوانس لے سکتے ہیں جیسے چینے کے ساتھ زیادہ لوگ جو ٹیڈ کار رہے وہ ٹی ٹی کا نیم لیتے ہیں ٹی ٹی سٹینڈ پہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر صحیح تو this is name method of the پیمنٹ تو اڈوانس پیمنٹ آگی دن ڈکومنٹی کلیکشن ہے اس میں دو ٹیپس ہیں ڈی پی ہے ڈکومنٹس اگینسٹ پیمنٹ ہے یا ڈکیش اگینسٹ ڈکومنٹس ہے دن تیسری ٹیپ آجاتی لیکٹر آف کردٹ جو ڈلسی کے نام سے بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں تو ڈلسی پی بزنس کرنا سب کے لیے فیزیبل ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایمپورٹر کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور ایکسپورٹر کے لیے بھی بینیفیشل ہے وینیفیشل آجاتی ہے باقی ہر ٹائپ آف پیمنٹ جیسے میں تمام ٹائپس آف پیمنٹ بک میں ڈٹیل میں لکھتی ہے کہ اس میں بینیفیٹس کیا ہیں اس میں ریسک کیا ہیں تو ڈلسی وینیفیشل آجاتی ہے صحیح سر اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو ایکسپورٹ میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیمنٹ کو سکیور کس طرح سے کریں اب دیکھیں پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ پھر تو پیمنٹ سکیور سکیور ہے ٹھیک ہے لیکن ایڈوانس پیمنٹ میں کسٹمر ملنا مشکل ہو جاتا ہے دن آپ کے لیے اہم جو ٹائپ وہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے اب وہاں پہ لوگ پروبلم میں آجاتا ہے دیکھومنٹس بانتے ہیں لیکن وہ ڈسکی پینٹسیز آجاتی ہیں تو میں نے الحمدللہ اس بک میں ایک تو ایسا کیا ہے میں نے ایک پیکٹیکل ایکسرسائز لگا دیا ایک پارٹی کو ایکسپورٹر بنیا ہے ایک ایمپورٹر بنیا ہے ان کے اے ٹو زی کورسپونڈرز کے لیٹر لگا دیا ہے دینوں اس کا سیز کانٹر پروفارما انوائس لگا دیا ہے پھر اونزی کی ایل سی ایشو ہو رہی ہے ایل سی ایشو ان کے بعد اس کی شمیٹ ہوتی ہے تو کسٹم کرنس کے ڈکومنٹس بھی لگا دیا ہے پھر جب شمیٹ ہو گیا ہے تو ایل سی کے سارے ڈکومنٹس بنا کے فیزیکلی میں نے اس بک میں لگا دیا ہے اس کے بعد سٹریٹ بینک اور پاکستان کا ڈکومنٹس بھی لگا دیا اس کا مطلب ہے اے ٹو زی جتے بھی ڈکومنٹس بانتے ہیں ان تب کے سپیسیمن ہینڈورٹس میں نے بک میں لگا دیا ہے پریکٹیکل ایکسرسائز کے طور پر اچھا سب یہ ساری ایکسرسائز جب کمپلیٹ ہو جائے جب آپ ایل سی کے ڈکومنٹس بنا لیں تو اس کے بعد ڈکومنٹس کو چیک کیسے کیا جائے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس میں ایک چپٹر ایسا لکھا ہے کہ ایل سی کی چیک لسٹیں بنا دیئے ہر ڈکومنٹس کی چیک لسٹ بنا دیئے جیسے بیل و لیڈنگ ہے اس کو کیسے چیک کرنا کیا پوائنٹس چیک کرنا انوائس کو کیا پوائنٹس ہیں تو جتے بھی ڈکومنٹس ہو سکتے ہیں ہر ایک کی میں چیک لسٹیں بنا دیئے ہیں اگر آپ ڈکومنٹس بنائیں اس کے بعد چیک لسٹیں بنائیں تو آپ کو ویسے ہی پوائنٹس کی پوائنٹس سامنے آجاتی ہیں اس کو آپ پر رموو کر لیں اس طرح سے آپ پیمٹ کو سیکر کر سکتے ہیں سو ایل سی کے تھروں چیک لسٹ کے تھروں آپ پروو کریں سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ توڑی سی انٹرنیشنل کمیرشل ٹرمز پر بھی تھوڑی سی بات کرنے جی انٹرنیشنل کمیرشل ٹرمز بیسیکلی جو کمیرشل ٹرمز انکو ٹرمز کے نام سے گیارہ ٹرمز ہیں اچھا انکو ٹرمز اکثر میرا قویشن لوگوں سے ہوتا ہے کہ انکو ٹرمز کیا بتاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انکو ٹرمز بتاتی ہیں فریڈ کس نے دینا ہے اور ڈکومنٹس کس نے بنائے ہیں حالانکہ صرف یہی چیز نہیں ہے انکو ٹرمز ہمیں بڑے کور میسج دیتی ہے ہمیں تین ریسپونسیبیلیٹیز بتاتی ہیں نمبر وان ٹاسک نمبر ٹو کاسٹ نمبر ٹری ریسک ٹوٹل گیارہ انکو ٹرمز ہیں اور ہر انکو ٹرم یہ تینوں ذمہ دیری بتاتی ہے ٹاسک کاسٹ اور ریسک لیٹس اے آپ سی ایڈ ایف کی اگزیمپل لیتے ہیں ایک انکو ٹرم ہے کاسٹ اور فیر تو وہاں پہ ایک سپورٹر کا جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے کہ جو ٹائم آپ نے کمیٹ کیا ہے اس ٹائم پہ پورڈکشن کار گیا کہ آپ نے گوڈز کو ڈسپیچ کیا فرم پلانٹ اور کراچی پہنچ گیا کسٹم کلیرنس کرواری کسٹم کلیرنس ہونے کے بعد شپ لگا شپ کو پر اپنے گوڈز لوڈ کر دی آن بورڈ کر دی وان سپ کا کنٹینر لیڈر آن دا بورڈ شپ کو پر لوڈ کر دیا گیا وہاں پہ اپنے تاسک ختم ہوتا ہے دن جب کوسٹ کی باری ہے تو جتنی بھی اس کے ایکسپینسز ابھی تک آئے ہیں شپ کو پر لوڈ ہونے تک پلز فرم ڈسپیچ پورٹ ٹو ڈسٹینیشن پورٹ اس کا جو سیف ریٹ ہے جو کراہ ہے وہ بھی اڈوانس میں دے دیا گیا تو یہ ساری اس کے کسٹ بن جاتی ہے لاسٹ آ جاتا ہے رسک رسک وانس آپ کا کنٹینر شپ کو پر لوڈ کر دیا گیا تو وہاں پہ آپ کا رسک ختم ہو گیا تو یہ تین پوائنٹ تین ذمہ داریا ہر انکو ٹرمز آتی ہے ٹاسک کسٹ اینڈ رسک تو یہ گیارہ انکو ٹرمز ہیں تو وہاں پہ کلیریٹی نہیں ہے بہت سارے لوگ انفیوز ہو جاتے ہیں سی ای 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 ایف میں کہاں پہ رسک کور ہو رہا ہے اور یہ باقی ٹرمز میں کس طرح سے آ رہا ہے تو کلیریٹی ہونی چاہیے صحیح صرف اگر ہم موجودہ ملکی صورتحال کو دیکھیں تو ایکسپورٹ کے اس وقت کیا حالات ہیں اب ایکسپورٹ کے بارے میں تو بڑا علمی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ڈانٹ جا رہی ہے یہاں پہ شیب سب میں ایک چیز بہنشہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ پاکستان کو اللہ پاکستان نے نیچر رسورسز میں بڑا نواز ہے ہم نیچر رسورسز میں دنیا میں کے چھٹے ساتھویں نمبر پہ ہیں اور جبکہ ایکسپورٹ کی بڑی باری آتی ہے پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ میں پاکستان کا شیر ہے that is just 0.1% not 1, 2, 3% just 0.1% یعنی نیچر سوچزز میں چھٹے ساتھویں نمبر پہ اور ایکسپورٹ ماری 0.1% یہ بڑا علمی ہے اور اس میں جیسے پہلے میں نے ارزکار دیا کہ cost of doing business and ease of doing business وہ بیجر فیکٹرز ہیں تو ماری جب کوسٹ ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم آگے کیسے sell out کار سکیں گے then باقی other factors ہیں ہمارے taxation کے issues ہیں مارکیٹنگ میں گورنیٹ کے طرف سے ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے تو اس ویسے ہمارے ایکسپورٹ بڑھ نہیں پائی لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے جیسے اب جپان کے ایکسیمپل لے لیں جپان کے ساتھ نیچرل رسورسوں کے پاس ہی زیادہ نہیں ہے وہ ایک فلوٹن فیکٹری ہے راہ مٹیریل ایمپورٹ کارتے ہیں اور فینش پورٹ بڑھ آگے اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور دنیا کی تیسے نمبر پہ ورڈ تھرڈ بیسٹ ایکونوی بن گئی ہے جیپان تو وہاں پہ جب میں نے ابزرویشن کی تو وہاں میں کچھ مجھے رول سامنے جس ویسے وہ قوم میں ترقی کار گئی ہیں کیا ہے سب سے پہلے رول کیا ہے کہ وہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے جیسے وشواق صاحب نے بڑے اچھے کوٹ بولا ہوا ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو دھوکہ جو ہے یہ مرتا نہیں ہے اس کو موت نہیں ہے اس کو اپنے مالک سے اپنے ٹکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ گمپر کا اپنے مالک کے پاس یہ آجتا ہے تو بیسیکلی جپان نے کیا کیا جپان نے دھوکہ نہیں دیا کس طرح ایسے میں آپ کو ایک ازیمپل دیتا ہوں آپ سے question کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک پرودٹ پڑی ہوئی ہے جو میڈن پاکستان ہے دوسری میڈن چائنا ہے تیسری میڈن جپان ہے پرودٹ ایک ہی ہے لیکن میڈن ڈیفرنٹ ہے تو کوالٹی کے لازے کونسی پرودٹ پرپر کرنے گے آم طور پر جو تصور کیا جاتا ہے جپان کا کوالٹی کا ایک نام ہے اچھا کوالٹی سے مراج صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسی پرودٹ ڈیفائن کی گی ویسی ہی نکلے کیا مطلب دھوکہ نہیں دینا تو جپان نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اس ایک پوائنٹ کی ویسے پوری دنیا میں اس کا نام آیا ورڈ تھرڈ بیسٹ اکانومی ہو گئی تو یہ اشفاق صاحب نے ابھی چند سال پہلے یہ کول بولا تھا دھوکہ نہیں دینا تو یہی پوائنٹ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتایا ہوئے اگر ہم بھی اسی پوائنٹ کو implement کر لیتے نہ صرف وہ ایک پوائنٹ بلکہ ہمیں تو ایسے سینکڑو پین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہوئے تو اگر ہم سب پہ عمل کر لیتے تو کیا ہم نیچرل سو سال کے چھڑے ساتھ پہ نمبر ہوتے ہوئے دنیا میں ہم ایک اپنا کام ایسا نہ کریٹ کر لیتے کہ دنیا میں 6% تو ہماری ایک سپورٹ ہوتی تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا علمیہ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے عمل کرنے کے لیے لیکن عمل نہیں ہم کر صحیح سر اگر ایمپورٹ ایک سپورٹ کو بہتر طریقے سے سیکھنا ہو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے تو کس طرح سیکھا جائے ایک تو ایک کتاب ہے آپ کی میں چاہوں گا آپ اپنے ویورس کو بھی دکھا دیں کیمرے میں ایک تو کتاب یہ بہت اچھا دری ہے یہ میں اس بک کا آتھر ہوں الحمدللہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن انڈ پروسیجرز پہ پاکستان کی یہ پہلی بک ہے الحمدلللہ اور یہ کس ٹریڈ پہ پاکستان کی ایسی واحد بک ہے جس کو فیڈرل کومنس منسٹری کے بھی لیٹرز ایشیو میں اپنی سیشن کے اور تمام بڑے داروں سے ایپ پی سی سی ای سریڈ میں گو پاکستان پنجاب ٹیکس بک بورڈ یہ لیٹرز بھی بک میں بیج میں لگے ہوئے ہیں اب اس بک میں لکھا کیا ہویا ہے اور اس بک کی امپورٹنس کیا ہے رحمت اللہ جوید صاحب جو لاہور چیمبر آف کومنس کے بانی میمبر ہیں اور ایس ایم ای کمیٹی کے چیرمین ہیں پورے پاکستان کے انہیں نے لاہور چیمبر آف کومنس میں مین پہ کھڑے ہوکے یہ بیان دیا ہوگا ہے کہ جس کسی نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیا اور یہ بک نہیں پڑی اس کا مطلب ایمپورٹ ایکسپورٹ کو اس نے صحیح نہیں سیکھا اس کا مطلب بزنس کو سیکھ کے پھر ہی صحیح کیا جا سکتا ہے اس بک کو پڑھا جائے پلس اگر اس کے بعد کورس بھی کر لیا جائے جیسے کہ میں مختلف اداروں میں ٹریننگز کراتا ہوں کوئی ون ڈے کی فل ڈے ٹریننگ ہوتی ہے وہ اٹینڈ کر لی جائے کسی بھی جگہ پہ میرا سیشن ٹرینڈ کر لیں یا ایک ریگولر کا کورس کراتا ہے جہاں سے بک پبلش ہوتی ہے ویڈیو پہ اس کا کانٹنٹ نمبر بھی آ جائے گا جہاں سے بک اویلیبل ہے اور اسی نمبر سے پتہ چال جائے گا میں ریگولر ٹو منٹس کا کورس بھی کراتا ہوں بلکہ میں فانڈیشن کو بھی رکیش کروں گا اگر ادھر سے کورس آپ رینج کر لیں تو ادھر آپ ون منٹ شارٹ کورس رینج کریں میں کورس کروا دوں گا تو کورس کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شروع میں بتایا تھا کیئر فور پلیننگ اور کلیر انڈرسٹینڈنگ دو پوائنٹس زندگی میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو کیئر فور پلیننگ میں بزنس پلیننے آپ کریں اور کلیر انڈرسٹینڈنگ میں بزنس کو صحیح طرح سمجھ لیں پھر آپ بزنس میں کام جاب ہیں صحیح سر آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کی تعلیمات کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں میں نے تو ان میں پلاس پلاس ہی دیکھا ہے ان میں جو ایتھیکل اور مورل پرنسپلز ہیں یہ اس لیول پہ ہیں جیسے میں نے ابھی ایگزیمپل جیپان کی دی تھی یا سویڈزلینڈ کی کر لیں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے تو ایتھیکل اور مورل پرنسپلز جو ویلیوز ہیں وہ خاص ملشاہ اس میں ٹوپ ہیں باقی چیزیں تو ہی ہیں تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہیں تھی اور دیکھیں انہوں نے بھی ایسے ویلیوز کو ہی پگڑایا ویلیوز کو ہم عمل کریں تو ہم ایک نام کما سکتے ہیں اب میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں جپان کا ایک بزرگ آدمی تو ان شام پانچ جب بج گئے تو پانچ کے بجے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا کہ صاحب آپ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے آفیس کا تو اب ابھی بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی میرا پیٹ خراب تھا تو مجھے بار بار واشنوم جانا پڑا ہے تو وہ جو ٹائم میرا ویسٹ ہوا ہے میں وہ ٹائم کا میک اپ کر رہا ہوں کہ میں چونکہ اس ٹائم کی پے لیتا ہوں تو میں پے کر کے جاؤں گا تو وہ لوگ ریسپونسیبیلٹی کو اتنا فیکٹر اتنی ویٹیج دیتے ہیں اب ریسپونسیبیلٹی سے لیٹر مجھے ایک چیز دین میں آئی میرے جو لائف کوچ ہیں اب میں نامیون کو کوٹ کرنا چاہوں گا یہ کوہنور میپیلی کروپ کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں سہیل صادق صاحب وہ میرے لائف کوچ ہیں الحمدللہ جب فرس ٹائم انہوں نے میرے سار پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو انہوں نے پہلے لفظ جو مجھے سمجھایا وہ یہ سمجھایا کہ بیٹا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا اصل کام ذمہ داری ہے جو بھی کام کرنا ذمہ داری کے ساتھ کرنا اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ نے اس سے کسی نے پوچھی کہ کسی بندے کی قدر کیسے لگائی جاتی کہ کتنی قدر ہے اس کی تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ بندہ جتنا ذمہ دار ہے جتنا ذمہ دار ہے اتنی ہی اس کی قدر یہ نہیں کہا کہ جتنی ڈگریوں ہے جتنا علم ہے جتنا نولوجی نہیں ہے جتنا ذمہ دار ہے تو بزنس میں بھی ایسے ہے ریسپونسی بل آپ کو ہونا پڑتا ہے آپ کو بزنس کو آن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ جیک این فیلٹ کی بک لے لیں سکس پرنسپل کی لے لیں اسے ہنڈر پرنسپل دی ہوئے سب سے ٹوف پہ اس میں نے یہی رکھا ہے دنیا کے ایسے جتے بھی لوگ کام جاب ہوئے ہیں تو جتے بھی لوگ پاکستان میں کام جاب ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریسپونس سیبیلیٹی لی پلس وہ جو رولز ہیں جو نبی کریم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی میں ان پہ عمل کیا تو میں یہی کہوں گا اگر زندگی میں کام جاب ہونا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشن میں چلیں پھر ہی آپ کام جاب ہیں اگر بزنس کسی نے کرنا تو کسی طرح کیا جائے تو میری کریر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں سائنٹس بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں دو ورک جی دو اس گریٹ پارٹ آف جو لائیف سو دو آنلی وٹ جو بلیف از گریٹ ورک اور اسی کو کرکس کر دیا میرے روحانی ستاد مولانا جلال رومیر رحمت اللہ لائل لائل کہ ویرے جو آر وٹ ایو بی این لب سر بہت شکریہ آپ کی تشریف فابری کا تینک سو مچ بین گئے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ناظرین امپور ایک سپورٹ کا اور باہر کرنا چاہا رہے ہیں ان سب کے لئے انترگیو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا انترگیو دیکھنے کا بہت شکریہ